بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر فیصل سید ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹوٹکے کے ساتھ ایک نئے فورمولے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے اس کے لئے بھی بہت زیادہ گزارشات آئی ہوئی تھی کہ ہمارے چہرے تو صاف ہو جاتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی کریمز لگا لیتے ہیں یا کوئی ماسک لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ان سے ہیں وہ اتنے صاف نہیں ہوتے تو چہرے کے مقابلے میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ان سے ہیں وہ خراب رہتے ہیں یا وہ ان کے مقابلے میں تھوڑے سے ڈارک رہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے بڑی سادی سی آسان سی گھریلو کچن کی چیزوں میں سے میں آپ کو ایک ریسپی بتا رہا ہوں اس کا آپ استعمال کیجئے اور انشاءاللہ دوسری تیسری اپلکیشن میں ہی آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں میں بہترین فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ ملائم بھی ہو جائیں گے ان کی رنگت بھی صاف ہو جائے گی اور ڈیڈ سکن جونسی ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوئی سے بھی چاول لے لیجے تقریباً آپ تین سے چار ٹیبل سپون چاول لے لیجے ان کو اچھی طرح سے دھولیجے اور اس میں ایک چمچی یا آدھی چمچی اگر بلکل خالص حل دی ہے آپ کے پاس تو آدھی چمچی لے لیجے اگر بازار والی ہے تو ایک چمچی لے لیجے کہ اگر اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے تو چلیں وہ کام تو کچھ کرے گی تو چار ٹیبل سپون آپ نے چاول کے لینے آدھی چمچی آپ نے حل دی لینی ہے اور اس کو پانی میں آپ نے ڈال کے اُبال لینا ہے آپ نے اس کو اتنا اُبالنا ہے کہ یہ بالکل پیسٹ سا آپ کا بن جائے اور بالکل نرم پڑ جائیں چاول آپ کے جب یہ چاول آپ کے تیار ہو جائیں گے ہلدی کے ساتھ تو آپ نے اس کو ڈالنا ہے بلینڈر میں اور بلینڈر میں اس کو ڈالنے کے ساتھ آپ نے جونسہ ہے اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کرنا ہے دودھ شامل کر کے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیجئے تو یہ آپ کا ایک پیسٹ بن جائے گا دودھ جونسہ ہے آپ آہستہ آہستہ کر کے ڈالتے جائیے چاول کیونکہ لیکوڈٹ کو سوک کرتے جاتے ہیں اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ڈالتے جائیں اور اس کو بلینڈر کو چلاتے جائیں تو جس وقت آپ کی ماسک کی کنسسٹنسی بن جاتی ہے تو اس وقت آپ نے اس کو نکال لینا ہے جب آپ اس کو نکال لیں گے تو پھر اس میں آپ نے گلاب کی پتیاں جو ہمیں عام پنسار سٹور سے سوکھا و گلاب مل جاتا ہے اس کی پتیاں آپ نے ڈالنی ہے اور تھوڑی سی آپ نے سبس چائے پیس کے چھان کے موس میں شامل کرنی ہے تو اب آپ کے پاس انگیڈینٹس ہو گئے چاول، حلدی، دودھ، گلاب کی پتیاں اور ساتھ سبس چائے کا پورڈر ان سب چیزوں کا آپ نے پیسٹ بنا لیا ان سب کو پیسٹ بنانے کے بعد آپ اپنے بشک بازووں پہ گردن پہ، پاؤں پہ جو جو ایریا بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈارک ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی بلیک بلیک سے نشان آ رہے ہیں تو اس پورے ایریا پہ آپ یہ پیسٹ لگا کے چھوڑ دیجئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے چاولوں میں کیونکہ سٹارچ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی سکن پہ محسوس ہوگا کہ سکن میں کھچاؤ سا شروع ہو گیا ہے آپ اس کو رہنے دیجئے تقریباً بیس منٹ کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ سا ہلکا ہلکا گیلا کرتے جائیے بازو ہاتھ پاؤں جہاں بھی لگایا ہوئے آپ نے اور اس کو رپ کر کر کے اتارتے جائے گی جیسے کہ ہم اس کرپ کرتے ہیں یا جیسے ہم اٹن لگاتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو رپ کر کے اتارتے جائے گی آپ دیکھیں گے کہ پہلی اپلیکیشن کے بعد ہی آپ کی سکن جنسی ہے ایک دم فریش ہو جائے گی ایک دم گلوئنگ ہو جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے باقاعدہ کوئی ایسی چیز استعمال کیے جس سے ساری کلینزنگ ہو گئی اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ اس میں دودھ کے ساتھ ساتھ دو تین چمچ روغن بادام کے بھی ڈال سکتے ہیں روغن بادام کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈرائی سکن ہے یا جیسے جو لوگ بہت باقاعدگی سے وضو کرتے ہیں ان کے پاؤں ڈرائی ہو جاتے ہیں خشکی آ جاتی ہے کریکس ہو جاتے ہیں تو وہ اگر اس کا آلمانڈ رائل کے ساتھ اس والے پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاؤں میں سے جو کریکس وغیرہ پڑتے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ بے شک چار دفعہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کو اور جتنی بھی ہاتھوں کی پاؤں کی ٹیننگ ہے کالا پن ہے گدلا پن ہے ڈل ہوا ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایون کچھ لوگوں کے یہ نقل سے ان سے ہیں یہ ڈرک ہو جاتے ہیں یہاں پہ ان کے بلیک بلیک سا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ صاف ہو جائیں گے اس پارڈر کو اس پیسٹ کو آپ استعمال کیجئے اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پیسٹ اتنا سیف ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنے چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چہرے کی سکن جو ان سے ہے وہ بھی بہت فریش ہو جائے گی استعمال کیجئے فیڈویک ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہماری ٹپس سے اور آپ مزید کن ٹاپکس کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تینک یو سو مچ